وَقَذَيْنَا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْرَضِ مَرَّتَيْن اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بن اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے وَلَتَعْلُمْنَا عُلُوًا كَبِيرًا اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ بیٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بن اسرائیل کے زمن میں وہ ذہن میں رکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بن اسرائیل کو بسر سے تو یہ چودہ سو قبل وسیع کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ چولے تور کے پاس پڑا اور ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرح چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک کی صدا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسی سہرہ بھی بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا لیکن پھر سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی وہ قلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشہ ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ یا جری کو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک برکتی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمیں ان کو دیئے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپس میں لڑنے بھی لگے توائف الملوکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریہ وغیرہ میں اور آس پاس قردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے ان کے درشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی ازوال سے دوچار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپے سالار مقرر کیجئے ایک سپے سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سم کے سم بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو مرس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا پھر حضرت دعوت منظر پر آگئے پھر تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئی سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت دعوت کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے ہاں حضرت ابو بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا رسہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت عبیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے الادہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دار الخلافت تھا ایک جنوبی تھی یہودہ اور وہ اس کا جو ہے یا یروشنم اس کا دار الخلافت تو اس طریقے سے دو بلک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گدرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آگئے دنیا پرستی آگئی شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے ایسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبو کا نظر جو منمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہیں یروشنم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قطر کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشنم میں دو ہیٹے سلامت نہیں رہنے دیں اور حیکل سلیمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوہ سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کلائمکس تھا وہ تعلوت اور دعوت اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھئے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بھیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بنادی کی پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کہ خورس نے ذلقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجرا پڑا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لئے سلائے بھی رکھا ہے وہ اماؤت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک وروج عطا کیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں کا دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور ہے وروج ہے لیکن پھر ان کے اندر دوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی آیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشتکانہ اوہام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مغدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلیوکس جو اس کا ایسے پہ تالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن ستر عیسلی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا حکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے سن ستر عیسلی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں حیقل سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائیسپورا شروع ہو گیا وہ ڈائیسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی ہیں جس کے ہاں تین کتابیں ناظر ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تیعلمت علیکم وانی فقضلتکم علی العالمین میں نے تمام جہانوالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہ ہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہ ہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی ذیرے قیادت تھا پھر زوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آگئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کی پھر وہ ایمان لے آئے پھر اسلام لے آئے انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی ترکانِ تیموری اور ترکانِ سفوی اور ترکانِ سلجوقی اور ترکانِ عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ آٹمان امپار جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیسی آگئے کہیں اتالوی آگئے کہیں سپینیرز آگئے کہیں ڈچ آگئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھ ہو اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھ ہو آیا ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بن اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے